بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل ہوم شیف اتیہ آج میں آپ کے لئے بہت زبردست فجی فلیکی کریکلی برونیز کی ریسپی لے کر رہی ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو ویڈیو کو سکپ کیے وغیر اند تک ضرور دیکھے گا اور تمام میجرمنٹس کو اسی طرح اگزیکٹلی فالو کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک بول لے لیا جس میں ہم نے ہاف کپ ملٹڈ بٹر لے لیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ شگر ایک کپ میں نے یہ دانے دار چینی لی تھی جس کو میں نے پیس لیا تھا پھر ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک چوتھائی چمچ نمک ان تینوں انگریڈینٹس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے شگر اچھے سے ڈیزولو ہوگی تو برونیز پر اچھے سے فلیکس بنیں گے نیکس ٹیپ میں ہم نے اگلی تین چیزیں ڈالنی ہیں جس میں ہمارے پاس آ دیتے ہیں انڈے جو کہ روم ٹیمپرچر پر ہونے چاہیے ساتھ ہی وینیلا ایسنس جو کہ انڈوں کے سمیل ہتم کرتا ہے اور تھرڈ نمبر پر کافی جو کہ چوکلیٹ کے فلیور کو بوسٹ کرتا ہے یہ تین چیزیں آپ ڈالیں گے اور دوبارہ سے بیٹ کریں گے تب تک آپ نے بیٹ کرنا ہے جب تک کہ شگر کافی ان کے دانے اچھے سے ڈیزولو ہو جائیں شگر اچھے سے ڈیزولو ہوگی تو برونیز کے اوپر بہت اچھے سے فلیکس بنیں گے یہ بات یاد رکھے گا یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں کہ کوئی گرینیوز دانے شگر کے اگر لیفٹ آور ہیں تو میں مزید بیٹ کروں ادروائز یہاں پہ کام ختم اب نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو چوکلیٹ لی ہے 150 گرام 100 گرامز کو میں بیٹ میں مکس کروں گی 50 گرامز میں بعد میں ٹاپنگ کے لیے رکھ لوں گی اب دوبارہ ہم اپنی بیٹر کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم اگین تین چیزیں شامل کریں گے پہلے دو اور پھر بعد میں ایک ہم اس میں لاس پر مکس کر دیں گے اس میں سب سے پہلے آتا ہے آل پرپس فلاور یعنی میدہ ہاف کپ پھر اس میں جائے گا کوکو پاورڈر تقریباً 1 تھرڈ کپ اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے سیفٹ کر لیں گے یہ آپ نے سٹیپ مست نہیں کرنا اس کو ہمیشہ چھان کے ایڈ کرنا اس سے ذرا بولیوم بھی آ جاتا ہے اور لمس بھی نہیں بنتے اب ہم سپیچولا کی مدد سے اس کو کٹن فول میتھڈ سے اس کو ہم مکس کریں گے لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اوور مکسنگ نہیں کرنی بس تب تک مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ فلاور اور کوکو پاورڈر کا جو مکسچر ہے یہ ڈسپیر ہو جائے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چوکلیٹ چنکس یہ لاسٹ انگریڈینٹ ہے اور بس جنٹلی سلائٹلی اس کو ہم فول کر دیں گے اب ہم مولڈ کو گریز کر لیں گے اور اس کے اوپر بٹر پیپر لائن کر دیں گے اچھی طرح فور سائٹس پر بھی آپ نے کرنا ہے تاکہ اس کو باہر نکالنا ریموو کرنا آسان ہو اب ہم بیٹر کو پور کر لیں گے اس مولڈ کے اندر اور اس کو یونیفارملی سپریڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس کی ہم ٹاپنگ کر دیں گے چوکلیٹ چنکس کے ساتھ یہ ٹوٹلی آپسنل ہے اب ہم اس کو اچھی طرح ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر ائر پاکٹس ہیں ائر بابلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں اوون میں بیک کرنے کے لیے آپ کو پری ہیٹڈ اوون میں وان سکٹی ڈگری پر تھیٹی منٹس کے لیے بیک کرنا ہے میں یہاں پہ پورٹ بیکنگ کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک مناسب سائز کا یہاں پہ پتیلہ لے لیا ہے جس کے سینٹر پہ میں نے وائر ریک اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر جب میں مولڈ رکھوں گی تو بلکل پتیلے کے سینٹر میں آئے گا رائٹ لیفٹ ٹاپ باٹم ہر طرف سے اس کو یونیفارم ہیٹنگ ملے گی اب ہم اسے لو فلیم پر 45 منٹس کے لیے بیک کریں گے فلیم آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے بس دمس والی آنچہ ہوتی ہے نا اس سے تھوڑی سی زیادہ 45 منٹس گزر چکے ہیں اور ہماری براؤنیز پرفیکٹلی بیکٹ ہو چکی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر زبردست فلیکی اور زبردست براؤنیز ریڈی ہوئی تھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹوٹپک کے ساتھ اس کے ساتھ تھوڑا بہت بیٹر لگے تو اٹس اوکے کیونکہ یہ کیکی نہیں ہیں فجی ہیں فجی براؤنیز میں تھوڑا بہت بیٹر لگ جاتا ہے کیک کے ساتھ چھوری کے ساتھ کٹ کرتے ہوئے اس کو تھنڈا کریں گے پھر آپ کٹ کریں گے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اسے کتنے زبردست فلیکس ہیں تو جی ہماری فجی فلیکی کریکلی زبردست ہماری براؤنیز تیار ہیں یہاں سے آپ کو اس کا فج بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے اوپر ٹاپ پر اس کے فلیکس کتنے شائن کر رہے ہیں اس کا بوٹم آپ چیک کریں بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے اوون بیک اور پوٹ بیک میں بلکل کوئی ڈیفرنس نہیں ہے it was super duper yummy i hope میری آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ حافظ